کہ نبیل اسلام جب بھی ممبر پر جلوہ فروز ہوتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے اگریسیف سٹائل میں آپ خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اس کے بعد نبیل اسلام فرماتے ہیں اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخِيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشِرُ الْمُورِ مُحْتَثَاتُهَ وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِنَّار یہ دیت مسلم میں بھی ہے اور سننسائی آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیئے ہیں اور یہ تمام کام بیدتیں ہیں اور تمام بیدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں یہ اس حدیث کے اندر منع ہو گیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سب سے بہترین ہے جو دین میں خود سے کوئی داخل کرتے وہ بہترین عمور ہیں یہ اکثر آپ کو مثال دے دیتے ہیں یہ جی ایرگنیشن لگانا مسجد میں کالین وشانہ یہ بھی تو دین میں داخل ہوتا ہے یہ دین میں داخل نہیں ہے دین میں داخل ہوتا تو ہم نیت میں اپنے ذہن میں حاضر کرتے کہ اوپر اس کالین کے نیچے اس پنکھے کے سامنے اس ایسی شریف کے موترف کامبہ شریف کے یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا بلکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز ہم اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں اور اس میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ دین کو سپورٹیف چیزیں ہیں نہ کہ یہ دین کا حصہ آپ نے ہوائی جاز پہ جانا ہے ہاج کے لئے جائیں اونٹ پہ جانے جائیں یہ دین کو سپورٹیف چیزیں ہیں ہاج کے وہ ہی ساتھ چکر رہیں گے وہ نہیں بدل سکتے اسی طریقے سے جمعات پہ آپ نے کنکریاں مان دی گئے خواب ٹرین پہ جا کے مارے خواب پیدل جا کے مارے لیکن وہ ایکٹیوٹیز نہیں بدلیں گی تو لہٰذا دین میں صحیح مسلم میں ملاد منانے کا طریقہ بکا دیا گیا ہے روزہ رکھے اب وہ روزے کی سیاری آپ نے ہوتر سے جا کے کرنی آپ کی مردی ہے چاول کھا کے کرنی آپ کی مردی ہے لیکن وہ رہ گا روزہ آپ اس کو جھنیوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا لائٹنگ کرنا اور پھر کہنا جی آپ اقبال ڈے بھی مناتے ہیں اور جی قائد آزم ڈے بھی مناتے ہیں اور یوم پاکستان بھی مناتے ہیں اوہ بھئی وہ کوئی دینی ایکٹیوٹیز ہیں اقبال ڈے کو ہم دینی ایکٹیوٹیز کے طور پر اس میں میں نے ایک حصہ تو کلیر کر دیا ہے کہ یہ محراب والا یہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی سپیکر سے دین میں کیا داخل ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا ایک مسجد میں نے کضافہ ہوا ہے نا نہیں وہ تو ہوگا وہ تو ہر زمانے میں ہوگا مطلب پہلے آپ دی ایروشن کرتے تھے اب آپ لائٹنگ کرتے ہیں دین میں تو کوئی فرق نہیں پڑا دین میں فرق پڑا جس چیز سے وہ آپ کی مثال درست ہے جمعہ کی دو ازان ہے یہ ہے دین میں نبیر اسلام نے ایک ازان دی ہے تو بخاری شریفہ کھول لیں حضرت عثمان غریر رضی اللہ عنہ نے یہ دوسری ازان شروع کی تھی لیکن یہ دوسری پیرلل میں دوسری تھی مسجد میں دو ازانے نہیں ہوتی تھی اس میں الفاظ ہے جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو بازار میں حضرت عثمان نے ایک ازان شروع کروائی تاکہ بازار کے لوگوں کو آواز آجائے کہ آپ نے مسجد میں جانا ہے مسجد میں حضرت عثمان نے بھی ایک ازان دی ہے حل کر رہے ہیں کہ مسجد میں جو ازان ہوتی ہے بازار میں آواز چلی جاتی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے حضرت عثمان والا تو ٹھیک ہے بازار میں ایک موزن کھڑا کریں مسجد میں ایک ازان ہوگی یہ دون امرینہ ہمارے ساتھ کوئی کریں بخاری شریف کھول کے دیکھ لیں تو پلس ہم اس کو اس لیے سے ہی سمجھتے ہیں کہ الیکم السنتی و سنتی الخلفاء راشدین المہدیجین اور وہ ہو رہا کس طرح ہے جس طرح مکبر ہوا کرتے تھے اب سپیکر کے لیے سے مکبر کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے تو یہ پینل میں زانتی دوسری زانت نہیں تھی ترابی کی جماعت مجھے بتائیں کیا تین دن تک بخاری مسلم میں آئے نبیل اسلام نے ترابی کی جماعت نہیں کروائی لیکن ریگولر دنے نہیں کروائی پہلی چیز سنت تو اپنی ایک اثر ہوگی ریگولر تو آپ نے میشہ پگڑی بھی نہیں ماندی آپ نے کبھی چادر لی سر پہ ایک بندہ پوری زندگی صرف پگڑی پہنتا ہے اسے ہم ٹونٹ نہیں کر سکتے کیا نبیل اسلام نے پوری زندگی صفیل لباس پہنے بخاری مسلم میں آئے آپ نے سرک لباس آپ کا پسندید آتا مسلم شریف میں آئے آپ کالے رنگ کا جبہ استعمال فرماتے تھے اسی طریقے سے ابن ماجہ میں آئے کہ صفیل لباس پاکیزہ ہے اپنے مردوں کو بھی اس میں دفناو اور مسجد میں بھی صفیل لباس پہن کے آؤ ابو دو ترمزی میں نبیل اسلام نے گرین لباس پہنا تحمد بھی گرین کلر کی اور اوپر چادر بھی گرین کلر کی لیکن ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ داوت اسلامی کے لوگ کونی زندگی صفیل لباس پہنتے ہیں پاپا جانی نے صفیل کے علاوہ کوئی نہیں ہم نے کبھی ان کو ٹانٹ کیا ہے کہ نبیل اسلام نے تو مجھا صفیل نہیں پہنا تو یہ گناہ ہو گیا ہم کہتے ہیں ایک دفعہ بھی پہن لیا صدت ہے آپ ہمیشہ پہنے اب یہ درمی آئے نبیل اسلام سے جب تین دن ثابت ہو گیا کہ آپ نے ترابی کی جماعت کروائی آپ نے کیا منع کیا کہ جماعت نہیں کروانی نہیں بلکہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے تم گھر میں پڑھو حضرت عمر نے دیکھا کہ نبیل اسلام تو دنیا سے چلے گئے آپ کی خواہش بھی تھی کہ یہ جماعت ہوتی لیکن آپ کو خطرہ تھا کہ فرض نہ ہو جائے تو اب تو وہی نازل کوئی نہیں ہو نہیں تو نبیل اسلام کی سنت کو انہوں نے زندہ کیا تین دن آپ نے پڑھی تھی آپ نے اس کو تیس دن کیا لیکن وہ تین دن تو سنت تھی نا جسنا سفیر لباس آپ نے ہمیشہ نہیں پہنا لیکن ہم ہمیشہ پہنے والے کو بلتی نہیں کہتے ہم کہتے ہیں بھلے ایک دبا بھی نبیل اسلام نے کوئی عمل کیا ہے کیا نبیل اسلام نے پوری جنگی انگوٹھی پہنے کے رکھی ہے یہ آپ سارے پیر فقیر لوگ انگوٹھی کو لے کے بیٹھے ہیں نبیل اسلام کی تو انگوٹھی اس کام کے لیے ہے ہی نہیں تھی وہ تو آپ بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ جو باہر کے ملک کے حکمران ہیں دوسرے وہ بغیر مور کے خط کو ایکسیٹ نہیں کرتے تو آپ نے مجبور انگوٹھی بنوائی تھی یہاں پیروں کی گوٹھی ہے نہیں اترتی ہم نے کبھی انہیں ٹانٹ کی ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نبیل اسلام سے کچھ حصے کے لیے بھی کچھ چیز میں نہ ثابت ہوگی وہ اپنی اصل میں ثابت ہے تو اس کو سیدنا عمر نے جو کہا نعم البدعت حادی یہ اچھی بدت ہے جو میں نے شروع کی تو اب بدت کی ڈیفنیشن آپ سمجھیں کیا ہے حضرت عمر نے کوئی نیا کام دین میں داخل نہیں کیا اور اس سے بڑھ کر یہ بتاتے نہیں ہے کہ اسی بخاری کے حدیث میں حضرت عمر نے خود تجماع سے نمازی نہیں پڑھی گھر چلے گئے اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر مند کی وہ نماز ہے جو آخری پہن میں رات کو اٹھ کے پڑتا ہے حضرت عمر تو خود تراوی گھار پڑتے تھے وہ شروع اس لیے کروائی تھی اچھا یہ بھی جھوٹ ہے کہ حضرت عمر نے تراوی کی جماع شروع کروائی بلکل جھوٹ ہے بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں جماعت کرواتے ہیں مسجد میں جماعت کا بھی ختم نہیں ہوئی اے پکا لیلو اچھوٹ مار دے گے تو آڈے نال نبی الاسلام کے دور میں صحابہ کے دور میں حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کے دور میں جماعتیں ہوتی تھیں تک ٹولیوں کی شکل میں حضرت عمر نے ایک امام کے بیچے انہیں کٹھا کیا بجائے یہ کہ مختلف جگہ پہ جماعتیں اوریوں تمیم داری کی ڈیوٹی لگئی عبیع ابن نکاب کی اور اسے بڑھ کر آپ کو شاید برا لگے الموتا امام مالک میں یہ دیس موجود ہے جو بحاری مسلم میں تو صرف ان بندوں کے نام تھے تمیم داری اور عبیع ابن نکاب الموتا امام مالک میں ہے کہ انہیں کہا کہ گیارہ رکھتے پڑھاؤ تین وطر اور آٹھ ترابی اور آپ تو کہتے ہیں انگریزوں نے گیارہ رکھتے شروع کروائی یہ تو بیس ہوتی تھی اور اس کے بعد امام مالک بیس والی روایت بھی لے کے آئے ہیں لیکن اس میں یزید بن رومان اس نے عزت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا بلکل سونے کی مور سے یہ دیس ہے اور آپ نے جن مفتی احمد یارخان نحیمی صاحب کا حوالہ دیا سوائی ولیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں انہوں نے خود مانے کہ یہ دیس ٹھیک ہے موتا امام مالک کی لیکن وہ کہتے ہیں عزت عمر کو غلط فہمی ہوگی تھی باہر میں بیس ہی کروا دی تھی تو عزت عمر کو غلط فہمی واپی ہوگی ہوگی ورنے سے ہوگی تھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے احرام سے گیارہ سے زیادہ بھی ثابت ہے ہم نے تو خود ثابت کیا اب ادود میں عدیس موجود ہے ایک صاحبی کہیں سفر پہ گئے بہتے ہیں ماں انہوں نے گیارہ رکھتے ہیں پڑھائیں وہاں پہ گیارہ رکھتے ہیں زکر نہیں صرف ہے کہ کیا مولائیل کروایا واپس جب اپنے گاؤں میں آئے تو باقی لوگ انتظار کر رہے ہیں تو ان کا حضرت ہم تو آپ کے انتظار کر رہے ہیں آپ تو ہمارے امام ہیں انہوں نے دوبارہ بھی وہاں تراوی پڑھائی تو میں عدیس کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آٹھ بھی پڑھائی تھی تو سولانت ہم نے پڑھ لی ہم زیادہ کو حرام نہیں سمجھتے تاوہین سے ثابت ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کم چور اور آپ کہتے ہیں یہ تحجد کی نماز تھی ہائی بیس رکت ہے اس کے اوپر جمعہ ہے یہ غلط بات ہے آٹھ رکت کے اوپر اتفاق ہے پلس تین وطر بہاری مسلم میں واضح ہے کہ رمضان ہویا غیر رمضان نبی اسلام کی رات کی نماز یہ ہوتی تھی اور رات کی نماز تحجد وطر قیام اللہیل تراوی یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے اور وہی نماز جب ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اسے تراوی کہہ دیا جاتا ہے اور تراوی کا لفظ بھی حدیث میں کہیں نہیں آیا یہ فقہہ کی ترم ہے جس سے سنت موکدہ غیر موکدہ اچھا ہمارے ہوتا ہے ہر سال بیرات کا گجرات کا سب سے قدیمی وہاں پہ کوئی بدت ایسی نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے اعتماع کیا جاتا ہے اچھا چند نوجوان آگا کہ رسول اللہ کی سیرت سن رہے ہیں آپ تو یہاں پہ اکیڈمی میں کرتے ہیں اعتماع یہ کہاں لکھا ہے کہ اعتماع کے دن آپ نے کرنا ہے لادمی آپ نے در فکس دن میں کھا ہوئے اگر کوئی بارہ ربیلہ کو اعتماع کرتا ہے وہ سیرت رسول بیان کرتا ہے یہ کہاں کی بدت ہو گئی ہاں ہم کہتے ہیں کہ بارہ ربیلہ وال کو آپ فکس نہ کر رہے ہیں ربیلہ وال میں کسی بھی وقت رکھنا ہے میں نے تو پہلے کہ آپ جمعے پڑھائیں اس کے اوپر لیکن جب آپ ایک تاریخ کو منشن کر کے کرتے ہیں تاریخ کو اچھا یہ تاریخ منشن ہم نے اعتماع کی تاریخ نہیں منشن کی بھی لیکن یہ جو بزرگوں کے وہ سیٹ میں کہاں سے آگئے ہیں ربیلہ وال شریف میں ملاد کا ملاد کا پروگرام اچھا آپ کرتے ہیں اور وہ بارہ ربیلہ وال کے اوپر ہی کرتے ہیں تو ربیلہ وال میں آپ کبھی بارہ سے ہٹ کے بھی کر لیں اس میں کیا ہے تو کریں ٹھیک ہے اس میں آپ توحید بیان کریں نمیل اسلام کی سیرت بیان کریں آپ کی صورت بیان کریں بہت اچھی بات ہے تو وہ تو ہم قائل ہیں اس کو ہم تو غلط نہیں سمجھتے ہیں ہم تو کرتے ہیں خود الحمدللہ